انڈیا کے ایک ٹائیور لاؤگر ہے نومیٹ شبم وہ دنیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں جاتے ہیں وہاں پر تاڑتے ہیں اور ہلا گلا کرتے ہیں اور کبھی کبار وہ پکڑے بھی جاتے ہیں کبھی کبار ان کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے حادثات پیش آتے رہتے ہیں اور ابھی لیٹس جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آئے اسرائیل کے اندر کے پھیر رہے تھے اور ان کو نائٹ کلپز میں اینٹری نہیں ملی جی ہاں ان کو کسی بار کسی نائٹ کلپ میں اسرائیلیوں نے نہیں وڑھنے دیا اب وجہ پتہ نہیں کیا ہے لیکن ان کے اگر آپ یوٹیوب پہ جائے نا تو آپ کو یہ ہستے میں لگا رہے ہوتے ہیں کہ فرز ڈے اٹ وار ان غزہ مطلب سیریس ٹاپکس پہ وہ ہستے میں تھمنے لگا رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایک تقریباً کوئی آٹھ دن پرانا ولاغ تھا جس میں وہ اسرائیل کا جو سارا ایریہ ہے نا جہاں پر وہ کلپز ہیں اور ڈانس وغیرہ ہوتے ہیں اور پورا حلہ گلہ ہوتا ہے وہاں پر یہ پھیر رہے تھے کسی لڑکی کے ساتھ تھے شاید تو ان کو وہاں پر انٹری نہیں دی گئی یہ جہاں بھی جاتے تھے کہا جاتا تھا یہ جگہ فل ہے یا ریزرگ ہے تو اس کا پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے ٹویٹر پہ پاکستانیوں نے اور ایون انڈینز نے بھی اس کا مزاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو جی یہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے آیا ایک جنگ کے دوران اسرائیل کی سپورٹ کرنے آیا اور اسی ملک نے اس کو نائٹ کلپ میں گھسنے نہیں دیا بڑے افسوس کی بات ہے تو یہاں پر جب یہ ساری چیز زبردست وائرل ہونا شروع ہوگی ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر کہ دیکھو جی ایک انڈین ویلاغر آیا تھا جو اسرائیل کو سپورٹ کرنے آیا تھا اور اسرائیل نے اپنے کلپز میں اس کو انٹری نہیں دی تو فوراً اسرائیل کی سٹیٹمنٹ آگئی اسرائیل کی جو ایمبسی ہے انڈیا میں انہوں نے کہا کہ یہ سب فیک نیوز ہے یہ جھوٹ پر مبنی خبر ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا اور اسرائیل بھائی بھائی ہیں کیونکہ اسرائیل کو بڑا بڑا احتیاط سے چلنا پڑتا ہے جب ان کے ریلیشن اگر انڈیا کی بات آئے تو کیونکہ دنیا میں بہت کم سپورٹ ہے اسرائیل کی بہت جگہ ان کو لطاڑا جاتا ہے ڈپلومیٹک آئیسولیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسرائیل کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے تو یہاں پر انڈیا ان کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور اتنا بڑا عبادی والا ملک اگر اس کی بھی یہ سپورٹ لوس کر دیں تو اسرائیلیز کہاں جائیں گے تو اسرائیل کا سفارت خانہ فوراً حرکت میں آیا اور اس نے کہا کہ ہم تو انڈیا اور اسرائیلی بھائی بھائی ہیں آپ فیک نیوز پر کان نہ دھریں اصل وجہ کیا تھی کہ یہ جو سارے کلابز اور جو بھی بارز وغیرہ تھی یہ فل تھی یا اس میں ریزر بوکنگ تھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے ان کو جان کے کوئی انٹری نہیں ملی یا ان کے کسی ہلیے یا ان کی وضا قطع کی بنا پر یہ نہیں ہے کہ ان کو اس وجہ سے انٹری نہیں دی گی بلکہ اس کی ریزنز کچھ اور تھی اب ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہو ان کو جان بوچ کے انٹری نہ دی گئی ہو یا کوئی جنون ریزن ہو جیسے کہ سارے یہ کلابز وغیرہ فل تھے ریزن جو بھی ہو لیکن ہم یہ ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے جو انڈین بلوگرز ہیں وہ ٹریول کے بہانے جاتے ہیں یہ جو ساری آپ کی میڈل ایسٹرن اور سینٹرل ایشن کانٹریز ہیں نا یہ لیبنان میں جاتے ہیں جورڈن میں جاتے ہیں اس طرح کے علاقوں میں جاتے ہیں پھر یہ آزربائی جان جاتے ہیں تو وہاں پر یہ بہت زیادہ یہ خوبصورتی دیکھ کرنا ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے یہ لڑکیوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں یہ ایون اپنی تھرک تھم نیلز پہ بھی نہیں چھپا پاتے یہ وہاں پر بھی تھرک جھاڑتے ہیں وہ اپنی لڑکیوں کے ساتھ اپنے آپ کو اسوسیٹ کرتے ہیں یہ ایک ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں جو بڑا ایک عجیب و غریب ٹرینڈ ہے اور شاید انہوں نے بھی وہاں پر کوئی ایسی حرکت کی یہ ہمیں نہیں پتا یہ کوئی کنفرم نہیں ہے اسرائیلی ایمبسی کے مطابق وہ تو فلت ہے نا اس وجہ سے انٹری نہیں دی گی لیکن آپ دیکھیں جہاں پر بھی وہ گئے ہیں پانچ چھے جگہوں پر انہوں نے خود اپنے کیمرے سے دکھایا کہ ان کو انٹری نہیں دی گی تو پتہ نہیں اب اس کی کیا ریزن تھی لیکن آپ ذرا ان کے آپ ان کا چینل اگر وزٹ کریں یا دوسرے بہت سے ایسے جو یوٹیوبرز ہیں وہ اکثر ایسی کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا اور بھی کئی اس طرح کے ہیں یوٹیوبرز ایک دو شاید پاکستان سے بھی ہوں وہ ایران کی لڑکیوں پر پاگل ہو جاتے ہیں یا وہ آزربائی جانی لڑکیوں کو دیکھ کر وہ ان کے دماغ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی عجیو سی بات ہے کہ یہ اپنے جذبات کو وہاں باہر جا کر بھی کنٹرول نہیں رکھ پاتے اور ایون میں انہی کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ آزربائی جان میں ان کو جیل کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا کسی ریزن کی وجہ سے اور وہ ریزن یہ تھی شاید انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا کوویڈ کے دوران تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ باہر کے ملکوں میں جائیں تو وہاں کے رولز اور ریگولیشنز کو آپ نے فالو کرنا ہے اور وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کوئی پاکستان اور انڈیا کی پولس نہیں ہے جس کو آپ سو رپیاد دو سو رپیاد ہوگے تو آپ کو چھوڑ دے گی آپ ایسا چھو سے کوئی یاری نکال لوگے تو آپ کے سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے وہاں پہ بڑا بیڈ سین ہوتا ہے وہاں پہ آپ کسی ان کی مقدس جگہ پر سگرٹ پی رہے ہونا تو وہ تب بھی پولس آ جاتی ہے تو اس طرح کے سین ہوتے ہیں ہر جگہ کی اپنی سینسٹیویٹی ہوتی ہے تھائیلینڈ میں جب بھی تھائیلینڈ کے میں جو ٹورج جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو ایسی جگہیں ہیں بودھ مت کی وہ بڑا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں پر سیریس رہنا ہے کوئی مزاق نہیں کرنا ہسنا نہیں ہے اس جگہ کی جو پاکیزگی ہے اس کا خیال رکھنا ہے تو ہر جگہ پر ہر قسم کے ڈیکورمز ہوتے ہیں پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے لیکن ہم یہ جو سب کانٹینٹ کے لوگ ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی خوبصورتی دیکھ کر ڈگمگا جاتے ہیں اور اپنے یوٹیوب پہ شروع ہو جاتے ہیں ہم نے یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے اس سے پاگل ہو جائے گی ان کے بھی دماغ خراب ہو جائیں گے اس سے ویورشپ بھی ملتی ہے تو یہ ایک سب کے لیے کلیسن ہے کہ آپ جہاں بھی جائے ذرا کنٹرول میں رہ کر جائیں اور آپ اسے باہر نہ ہو نہیں تو پھر بستی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں یہ بھی ایک بڑی چیز دیکھنے میں ملی ہے کہ جو ہماری کرنسی ہے نا پاکستان کی وہ بہت زیادہ ڈیپریشیٹ ہوئی ہے اور پاکستانی پاکستانیوں کے لیے بڑا مشکل ہے باہر کا ٹرائول کرنا انڈینس کے لیے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے بڑا افورڈبل ہوتا ہے اس طرح کی کنٹریز کو وزٹ کرنا سینٹرل ایشن اور میڈل ایس کی کچھ کنٹریز انڈینس کے لیے جنونلی بڑا ایزی ہوتا ہے تو وہ ایک کیمرہ پکڑ لیتے ہیں اور جی وہ ان کو بڑے افورڈبل پیکیجز مل جاتے ہیں اور وہ نکل جاتے ہیں اور اس طرح کی پھر حرکتیں کرتے ہیں بارز میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی جگہ پر میں نے خود دیکھا ہے میں نے باکو میں دیکھا ہے کہ ایک کلب میں پاکستانی تو ویسے نظر نہیں آتے لیکن انڈینس وہاں پہ صحیح جسے کہتے ہیں آپ پہ سے باہر ہونے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ وہ صحیح حلہ گلہ وہ آتے ہی اس نیت سے ہیں کہ ہم کلبنگ کریں یہ کریں وہ کریں تو وہ پھر تھوڑا سا کچھ لوگ آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں جسے پھر وہ پنجابی میں ٹرم ہے وہ پھر شہدے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے حرکتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے آپ دیکھیں ضرور اوبزارف کریں سارا ڈیکورم میں رہ کے کریں جو آپ نے کر رہے ہیں لیکن آپ ایسے باہر نہ اور کسی کی ویڈیو بنانے کی کوشش مت کریں نہیں تو پھر آپ کو پولس پکڑ کے لے کے جا سکتی ہے اور اپنی حرکتیں ایسے رکھیں اپنا ہولیا ایسا رکھیں کہ آپ کو کلب میں وڑنے دیا جائے نہیں تو پھر یہی حال ہوگا جو کہ شبم صاحب کا ہوئے کہ ان کو انٹری بھی نہیں ملی کیا یار اتنے لوگوں کو گسایا ہوا تھا انہوں نے ایک انٹری ان کو بھی دے دیتے اسرائیل کو سپورٹ کرنے ہی آئے تھے لیکن اسرائیلیوں نے بڑا دغا کیا ہم شبم کے اس غم میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور اسرائیل کی حکومت مطلب سرکاری سطح پر بھارت کو سپورٹ کرتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کمیونٹی وہاں پر بھارتیوں کو پسند کرتی ہے یا کچھ ایسی بات ہے وہاں پر بھی جو آرثرڈاکس جیوز ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہیں اور وہ کسی اور نگاہ سے دیتے ہیں ہر کمیونٹی کو یا وہ ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں یا ان کی کچھ اور سوچ ہوتی ہے یہ تو صرف یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے نا کہ وہ بڑا انڈیا انڈیا کرتی ہیں اسرائیل کی حکومت کیونکہ باقی دنیا سے تو ان کو سپورٹ ملتی نہیں ہے تو انڈیا کی سپورٹ ان کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیلی ایمبسی کا بیان آیا ہے کہ دیکھو جی ہم تو ہمارے برادرز ہیں انڈینز یہ فیک اور پروپگنڈا تھا سارا ہم تو ان کو ویلکم کرتے ہیں ہر جگہ پر ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں کیا واقعہ تھا کیا ان کو انٹرنس کسی اور وجہ سے نہیں ملی یا جو بات اسرائیلی ایمبسی کہہ رہی ہے کہ سارے فول تھی جگہیں اس وجہ سے ان کو نہیں ملی کومنٹ کیجئے اس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ لائک کیجئے اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے